نوجوان عالم دین مشہور خطیب نبیر قدب آزم حضرت اللہ مولانا مفتی سید محمد ریحان مہی الدین معظمی نے تمام ہی عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کی ہے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت و دعائیں کرنے کی اپیل کی ہے مفتی سید ریحان میاں نے بریلی شریف سے جاری اپنے ایک ویڈیو بیان میں ماہ رمضان شریف کی فضیلت اور روضہ دار کی عظمت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ مبارک مہینہ بے حد عظمتوں رحمتوں اور برکتوں کا حامل ہے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا و آخری عشرہ یعنی آخر کے دس روز جہنم سے نجات کے ہیں لیجے پیش ہے مفتی سید ریحان میاں معظمی کا بیان السلام علیکم ناظرین اکرام رمضان المبارک بڑی برکتوں والا عزتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلے دس دن رحمت کے ہیں اور درمیانی عشرہ یعنی درمیان کے جو دس روزے ہوتے ہیں وہ مغفرت کے ہیں اور آخر کا عشرہ یعنی آخر کے دس روزے وہ جہنم سے آزادی کے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی بھی نیک کام کیا جائے اس کا دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے یہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات اتاری جو رات کے ایک ہزار راتوں سے افضل ہیں یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنا مقدس کا لعب نازل فرمایا ارشاد باری ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن کے رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بے شمار ارشاد فرمائی ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ میں اب روزے دار کی طرف آتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے ساتھ ساتھ روزے دار کی بھی فضیلت کی طرف باقاعدہ طریقے سے اشارہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا والذی نفسی بیدہی لاخلوف و خمس سائمی اتیب انداللہی مردیہ المسک کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے روزے دار کی موہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبوتر ہے اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یذرو شہوتہو وطعابہو وشرابہو لعجلی فصوم لی وانا اجزبہی کہ بے شک روزے دار اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہیں وانا اجزبہی اور میں اس کا عجر اس کو عطا کروں گا ناظرین اکرام یہاں پر غور طلبات یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وانا اجزبہی میں اس کی جزا ہوں میں اس کو جزا دوں گا اور ایک حدیث پاک میں محدث اکرام نے اس طرح پڑا ہے وانا اجزبہی اور میں ہی اس کا جزا ہوں میں ہی اس کا بدلہ ہوں محترم ناظرین اکرام غور طلبات یہ ہے کہ آپ رمضان میں اگر نیک کام کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ زکاة دیتے ہیں اس کا بھی عجر ہے دس سے لے کر کے ساتھ سو گناہ تک آپ اگر صدقہ کرتے ہیں اس کا بھی عجر ہے یعنی روزے کے علاوہ جتنے بھی آپ نیک کام کرتے ہیں تمام کے عجر اللہ رب العزت نے بقاعدہ طریقے سے ارشاد فرما دیئے ہیں کہ اس کا عجر کیا ہوگا لیکن ایک روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے عجر کو اللہ رب العزت نے پردہ خفا میں رکھا ہے اس کا عجر ذکر نہیں فرمایا بس اتنا ارشاد فرمایا وَأَنَا اُجْزَ بِهِ میں اس کی جزا ہوں یعنی ایک طرف تمام اللہ رب العزت کی جزائیں جو نیک کام پر ہیں اور ایک طرف خود یہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا اُجْزَ بِهِ اور روزہ میرے لئے ہیں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسائم فرحتان کے روزہ دار کے لئے دو فرحتیں ہیں فرحتن اندہ افطار رہی پہلی فرحت تو وہ ہے جو اسے افطار کے وقت ملتی ہے کہ انسان پوری پورا دن بھوکا اور پیاسا اللہ رب العزت کی رضا کے لئے رہتا ہے اور افطار کے وقت جب اس کے سامنے ہر طرح کی اللہ رب العزت کی دیوئی نعمتیں دسترخان پر ہوتی ہیں لیکن جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا ہے موزن اعزان نہیں دیتا ہے بندے کی مجال کیا کہ وہ کوئی بھی دسترخان سے اٹھا کر کے چیز کھالے جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اس وقت اس کو جو فرحت میسر ہوتی ہے کھانے کے وقت افطار کے وقت وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے دوسری نعمت نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسری فرحت جو سے ملے گی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جلو کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کرے گا تو وہ فرحت بھی بہت بڑی ہوگی نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا ایمانا اور احتسابا کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول اور روزے کی فرضیت پر ایمان لاتے ہوئے روزہ رکھے مزید یہ صرف اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ احتسابا کی قید سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو دکھاوے کے لیے روزہ نہ رکھا ہو تو جب انسان ایمان اور احتساب یعنی آخرت کے ثواب کی امید سے اور اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے وَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَمْبِهِ تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہی وہ روزہ دار ہے یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور اشارت فرمایا لِلْ جَنَّتِ بَابٌ يَقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا السَّائِمُونَ کہ جنت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس میں صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی رات آتے ہی اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیتا ہے اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَ شَهَرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ عَوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقُتْ عَوَابُ الْنَارِ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ پورے رمضانوں تک